ایک لاکھ چالیس ہزار آئی سی او بیٹس ہیں آئی سی او اور نون آئی سی او بیٹس کو ملا دیں تو نبی ہزار بیٹس بشیس طور پر بچوں کے لیے بھی ہیں آج دیش میں تین ہزار سے زیادہ پی ایسے آکسیجن پلانٹس کائم کر رہے ہیں چار لاکھ آکسیجن سیلنڈرز دیش بھر میں دیئے گئے ہیں راجیوں کو جروری دماؤں کی بفر ڈوز تیار کرنے میں سہائتہ کی جا رہی ہیں انہیں پریابت اور ٹیسٹنگ کرز بھی مہیا کرائی جا رہی ہیں ساتھیوں کورونا ویسویک مہاماری سے لڑائی کا اب تک کا انبھاو یہی بتاتا ہے کہ بیقتیگت ستر پر سبھی دیشان نردرشوں کا پالن کورونا سے مقابلے کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور دوسرا ہتھیار ہے ویکشنیشن ہمارے دیش نے بھی اس بیماری کی گمبیرتا کو سمجھتے ہوئی ہے بہت پہلے بیکشن نرمان پر مشن موڑ میں کام کرنا شروع کر دیا تھا بیکشن پر اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ ہی اپرویوال پروسیس سپلائی چین ڈسٹریبیوشن ٹریڈنگ آئی ٹی سپورٹ سیسٹیم سٹریفکیشن پر بھی ہم نے نیرنتر کام کیا ان تیاریوں کا ہی نتیجہ تھا کہ بھارت نے اس سال سولہ جنوری سے اپنے ناغریکوں کو ویکشن دینا شروع کر دیا تھا یہ دیش کے سبھی ناغریکوں کا ساموہک پریاس اور ساموہک اچھا شکتی ہے کہ آج بھارت ایک سو اکتالیس کروڑ ویکسین ڈوز کے ابھود پروا اور بہت مشکل لکش کو پار کر چکا ہے آج بھارت کی ویسک جنسنکھیا میں سے ایک سٹ پتیسط سے جیادہ جنسنکھیا کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہیں اسی طرح ویسک جنسنکھیا میں سے لگ بھگ نبی پرتیشت لوگوں کو ویکسین کی ایک ڈوز لگائی جا چکی ہے آج ہر بھارتواسی اس بات پر گرو کرے گا کہ ہم نے دنیا کا سب سے بڑا سب سے بستاریت اور کٹھین بھوگولک ستیتیوں کے بیچ اتنا سرکشت ویکسینیشن ابھیان چلایا کئی راج باتیشت ویکسینیشن کی خبریں آتی ہیں تو من کو سنتوش ہو پا ہے یہ پردان ہے ہمارے ہیلتھ سسٹیم کی مجبوطی کا ہماری ٹیم ڈیلیوری کا ہمارے ہیلتھ میں ان کے وسواس کا ہمارے دیش میں جلدی ہی نیزل ویکسین اور دنیا کی پہلی ڈی ای نی ویکسین بھی شروع ہوگی ساتھیوں کرونا کے خلاب بھارت کی لڑائی شروع سے ہی بیجیان صدحان تو بیجیان پرامر اور بیجیانی پدھتی پر آدھاریت رہی ہے پچھلے گیارہ مہینے سے دیش میں بیجیان ابھیان چل رہا ہے دیش واسی اس کے لاب بھی محسوس کر رہے ہیں ان کی روز مرہ کی جندگی سامان نے ہو رہی ہے آرث گتی ویدھی بھی دنیا ہم نے نیرنتر کام کیا ہے جب vaccination شروع ہوا تو اس میں بھی بیجیان سجھاووں کے آدھار پر ہی اتائی کیا گیا کہ پہلی پہلی اور دوسری دوز میں کتنا انترال ہو سوست لوگوں کو کب vaccine لگے جنہیں کرونا ہو چکا ہے انہیں کب vaccine لگے اور جو comorbility سے گرست ہے انہیں کب vaccine لگے ایسے نرنے لگاتار کیے گئے اور یہ پریستیتیوں کو سنبھالنے میں کافی مددگار بھی ثابت ہوئے ہیں بھارت نے اپنی ستھیتی پریستیتی کے انسار بھارت کے بیجیان کے سجھاؤ پر ہی اپنے نرنے لیے ہیں ورطمان میں اومکرون کی چرچہ جورو پر چل رہی ہے بسم میں اس کے انبھو بھی الگ الگ ہے انمان بھی الگ الگ ہے بھارت کے بیجیان بھی اس پر پوری باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں ہمارے vaccination کو آج جب گیارہ مہنے پورے ہو چکے ہیں تو ساری چیزوں کا پندرہ سال سے اٹھارہ سال کی آئیو کے بیچ کے جو بچے ہیں اب ان کے لئے دیش میں vaccination پرارب ہوگا دو دو ہزار بائیس میں تین جنوری کو سومبار کے دن سے اس کی شروعات کی جائے گی یہ فیصلہ کورونا کے خلاف دیش کی لڑائی کو تو منبوت کرے گا ہی سکول کالیجوں میں جا رہے ہیں ہمارے بچوں کی اور ان کے ماتا پتا کی چنتہ بھی کم کرے گا ساتھیوں ہم سب کا انبھا ہے کہ جو کورونا وارئیرز ہے ہیل کیر اور فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس لڑائی میں دیش کو سرکشت رکھنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے وہ آج بھی کورونا کے مریجوں کی سیوا میں اپنا بہت سمائے بتاتے ہیں اس لیے پرکوشن کی درستی سے سرکار نے نینے لیا ہے کہ ہیل کیر اور فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسن کی پرکوشن ڈوز بھی پرارمب کی جائے اس کی شروعات دو ہزار بائیس میں دس جنوری سوموار کے دن سے کی جائے گی ساتھیوں کورونا ویکسن کا اب تک یہ بھی انبھو ہے کہ جو ادھک آیو والے ہیں اور پہلے سے ہی کسی نہ کسی گمبیر بیماری سے پیڑیت ہے انہیں پرکوشن لینا سلاک یوگ ہیں اس کو دھان میں رکھتے ہوئے ساتھ ورسے اوپر کی آیو کے کو موربیڈیٹی والے ناغریکوں کو ان کے ڈاکٹر کے سلا پر ویکسن کی پرکوشن ڈوج کا وکل ان کے لیے اپلپد ہوگا یہ بھی دس جنوری سے پرارم ہوگا ساتھیوں میرا ایک آگرہ ہے کہ اففا بھرام اور ڈر پیدا کرنے کے جو پریاس چل رہے ہیں ان سے بچنا چاہئے ہم سبھی دیش واشیوں نے مل کر اب تک دنیا کا سب سے بڑا ویکسنیشن ابھیان چلایا ہے آنے والے سمائے میں ہمیں اس کو اور گتی دینی ہے اور وستار دینا ہے ہم سبھی کے پریاس ہی کرونا کے خلاف اس لڑائی میں دیش کو مجبوط کریں گے آپ سب بہت بہت دنیوا جو کی فرنٹ لائن وارئیرز ہیں یہ بات بھی پردان منتری نریندر موضی نے کہی دیش کے نام پردان منتری نریندر موضی کا یہ سمبوذن آپ سن رہے تھے جس میں انہوں نے دیش کی جنتا کو سمبوذت کیا اور آنے والی کرونا کی لہر کو اور آمیکرون ویرین راشت کے نام پردان منتری نریندر موضی کا سمبوذن آپ سن رہے تھے اس میں پی موضی نے بات کہی 15 سے 18 سال کے جو بچے ہیں وہ 3 جنوری 2022 سے ویکسین لے پائیں گے اور اس کے لاوہ کوڑونا واریرز کے لیے بھی پرکوشنری ڈاؤز 10 جنوری سے مل پائیں گے submitting گ گگ�� جنوری پی موسیقی موسیقی